موسیقی 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 آیا ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی وہ یہ کہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب اور ان کے اندر ساری مواسلتیں تھی کھلانے کے شوقین یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا گن پوائنٹ پر کھانا کھلانا چائے پھلانا زبردستی چائے بھی آپ محبت سے زبردستی بھی محبت اور پھر باقی چیزیں واقعات بتانا گپ شپ کرنا سٹوری اس ٹیلنگ جو ہمارے عمران شفقت صاحب کو آتی ہے اس طرح کہ پھر انہوں نے اپنے سارے واقعات وہ کراچی کیسے گئے تھے پھر کراچی میں کن آلات میں ہو رہے اور صورتحال شہر کی کیا ہے اور عمران خان صاحب کے متعلق ان کے جو خیالات تھے اور پھر باقی گجرات کی پولٹکس جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی ساری چودر شجاہ صاحب پروے زلائی صاحب ان کی خاندان کی سیاست اور ان دنوں وہ وہاں پر کس طرح چل رہا ہے بہت سی باتیں تھی بہت سی باتیں میں وہ کوٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ والی باتیں تو ظاہر ہے میں نے انہوں سے پوچھنا اگر پوچھ لیتا کہ بھٹ صاحب میں گلان کر رہا تو پھر تو مجھے مناسب ہوتا کہ میں یہ بات کر لیتا ہوں کو کوٹ کر لیتا لیکن وہ میں نہیں کر سکتا نہیں پوچھا تھا تو لیکن عمران شفقت تے ساڑھے بیلی نے سہت عمران شفقت تے وہ تعلق جڑیاں وہ اپنا انا دیا نیچر کہ بھئی پراپر ایک ایک وہ جو ہوتا ہے نا کھانے کھلانے کھانا اور کھانے کی باتیں کرنا کہ کیا کیا ان کو اچھا لگتا ہے اور پھر اس کو یاد کر کے اور اس کا اس کو انجوائے کرنا بتا رہے تھے بات صاحب کہ جی میں پائے بڑے اچھے بنانا اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے بتایا کہ جب وہ گجرات میں تھے بڑے عرصے کے بعد گئے سال کے بعد گئے تو بتا رہے تھے کہ ان کو وہاں پر کس طرح ساغ مکن دیسی مکن وہ نہیں بازاری مکن نہیں دیسی مکن دیسی ساغ اسیل مرگے اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن بڑے صاحب نے کہا میں ڈائیبیٹی کیوئی ہوں لیکن ہوں تو باوجود میں کھانا آشانا جائے نہ ناپنا تھوڑا صحیح لیکن بڑے صاحب نے کہا کہ جی میں پائے ضرور کھاتا ہوں ہفتے میں اچھا باقی پھر باقی پریزیں وہ بھی بتا رہے تھے تو ہمارے دوست عمران شفقت صاحب پریزیں بھی بتاتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں تو بڑ صاحب کی محبت میں مجھے عمران شفقت صاحب کی جھلک نظر آئے جس طرح عمران شفقت صاحب دوستوں کے ساتھ اور ملکہ کھانے پلانے جو چائے پینی ہو عمران شفقت صاحب نے کھان نہیں بھائی وہ چائے نہیں پلاتے عمران شفقت صاحب نے تو وہ اکیلے چائے نہیں پیتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں چائے کم پی رہا ہوں آج کل پہلے بہت پیتا تھا اگر چائے میں نے پی لیا نا پانچ منٹ پہلے شاہ جی کا موڑ ہوا گیا اور باہر سے آئے چاہ پی لو نہیں شاہ جی میں پیتی ہوں ایک ہی ہوں نہیں نہیں پیڑی نہیں ہوتا تو سی پیڑی زبردستی پلانی جو سویل مٹ صاحب نے بھی یہ کیا اور اتنی محبت اتنی محبت کہ کم لوگ آپ کے ساتھ اس طرح خلوص سے ملتے ہیں تو مجھے نا ابھی جب میں بیٹھا مجھے ہیدر آباد کی میں نے جب بات کی کہ ہیدر آباد آیا ہوں تو مجھے وہ جو سندھی کے صحافتی الفاظ جو ہے نا وہ یاد آنا شروع ہو گیا واپس سندھی صحافت چھوڑے میں مجھے کوئی ظاہر ہے سندھی صحافت تو نہیں چھوڑی لیکن میں کاوش کے ٹین کے ساتھ ہوتا تھا تو پھر میں نے اس وقت تو سندھی بھی خبر بناتا تھا دوہ دار چودہ تک تو پھر یہ سندھی جو ڈکشن ہے صحافت کی وہ کڑو چاڑے چھلیو یعنی گھیراو کر لیا تو وہ مجھے یاد آ گیا تو اس سے پھر مجھے بڑ صاحب اور عمران شفقت صاحب یاد آ گئے تو عمران خان صاحب جو کہ جو ہے نا وہ گھیراو کر لیا گیا ہے پراپر گھیراو جس کو کہتے ہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے ویسے تو ہو چکا ہوا ہے اب خان صاحب دیکھیں نا اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر محبوس کر کے بیٹھے ہوئے پروٹیسٹا گورنر ہاؤس کے سامنے وہاں جا کر وہ خطاب نہیں کرتے بلکہ گورنر ہاؤس اور زمان پارک ایک فرلان کا فاصلہ ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے گورنر ہاؤس سے زمان پارک بس یوں کر کے نہر سے بڑے ہیں مول روڈ سے آ کر تو آگے ایکیسن کالیج کی دیوار ختم ہوتی ہے تو زمان پارک شروع ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب اسی طرح نکلتے اور تھنڈی سڑک پکڑتے تھنڈی سڑک پکڑ کر شملا پاری سے ہوتے سیدھ آئی ہوتے تو ایک سوا کلومیٹر کے اندر اندر اپنا پہنچ جاتے زمان اپنا گورنر ہاؤس کے سامنے مول روڈ پر نہیں خان صاحب نے گھر کے اندر اپنے قیدی بن کر رہ گئے اپنے خوف کے قیدی بن کر رہ گئے خوف تو خیر جنون ہے ان کے ساتھ جو ہوا ان کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کا خوف تو اور ہر کسی کو احتیاط کرنی چاہیے وہ ان کا بیسیک رائٹ ہے تو بہرحال ایک تو یہ عمران خان صاحب نے خود کو اپنے آپ کو محبوس کیا ہوتا ہے مقید قید کر کے رکھا کوشش کرو مشکل اردو الفاظ بولو کیس کر کے رکھا وہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو تو خان صاحب سیاسی طور پر وہ جتنے فاؤل پلے کر رہے ہیں اس کا توڑ اگلوں نے کئی نکال کر رکھے ہوئے اب اسیمبلی والا معاملہ اب پنجاب اسیمبلی آج ٹوٹی تھی کپک کی اسیمبلی آج ٹوٹنی تھی دونوں اسیمبلیاں آج نہیں ٹوٹی نہیں ٹوٹ سکتی تھی وجہ یہ نہیں ہے کہ توڑنے کے جو اتحار تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھا تھا مگر عمران خان صاحب نے اسیمبلی توڑنے سے پہلے اپنے مخالفین کو انٹیمیٹ کر دیا انہوں نے اتحار کی جو دھار تھی وہ گاڑ دی انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمعہ کروا دی اور اعتماد کی ووٹ کے لیے کہہ دیا عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ کو آج اسیمبلیاں ٹوٹنی تھی کل میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آج صبح کے ویلاغ میں ابھی کے ویلاغ میں گزارش کروں گا تو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں وہ نہیں ٹوٹیں گی ایک حکمت تبلیہ ہے دوسرا عمران خان صاحب انتخابات جو مانگ رہے ہیں کہ مجھے فوراً انتخابات دے دو آئندہ تین مہینے کے اندر اندر انتخابات دے دو بلکہ کل وہ جو مظاہرہ تھا جس مظاہرے کے لیے عمران خان صاحب زمان پارک تک چل کر نہیں آئے تھے زمان پارک سے گورنر ہاؤس تک چل کر نہیں آئے تھے اس مظاہرے میں مجھے انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات نہیں کرائے گئے تو پھر ملک ہاتھ سے نکل جائے گا اور ایک شخص نے دشمنی کی میرے ساتھ اور ملک کو تباہ کر دیا اس میں بھی وہ تین مہینے کے اندر انتخابات مانگ رہے ہیں مگر اب تین مہینے کیا اکتوبر دوہزار تئیس میں بھی عمران خان صاحب کو انتخابات نہیں دیے جائیں گے ایسی حکمت عملی منائی جا رہی ہے اگر وہ حکمت عملی کامیاب ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب کو آئندہ برس تو کیا اس کے آئندہ برس انتخابات ملیں گے وہ بھی مارچ اپریل مئی میں اب اپریل سے پہلے کم اپریل سے پہلے بہت مشکل ہے کیونکہ اپریل میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ ذرا اپنا ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن بارہ چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل سے پہلے نہیں ملنے اپریل کے بعد ملنے پھر وہ اپریل میں ہوتے ہیں مارچ سے پہلے نہیں مارچ کے بعد مارچ سے پہلے نہیں مارچ کے بعد پھر وہ مارچ میں ہوتے ہیں اپریل میں ہوتے ہیں مئی میں ہوتے ہیں تو مئی سے تک انتخابات عمران خان صاحب کو مل سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو دوہزار تیرہ کے انتخابات تھے جس پر عمران خان صاحب نے بہت بڑا رولا ڈالا تھا 35 پنکچر والا وہ بھی انتخابات ہوئے تھے مئی میں میرا خیال ہے گیارہ مئی کی تاریخ تھی وہ اگر میں غلط نہیں ہوں اگر میری یاداش ٹھیک ہے تو گیارہ مئی کی تاریخ تھی تو عمران خان صاحب کو نہ تو وہ اسمبلیہ توڑنے دیا جائے گا اور نہ ان کو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ انتخابات ارلی ملے گے یہ منصوبہ ہے منصوبہ کیا ہے اسمبلی توڑنے والا منصوبہ وہ بڑا دلچسپ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اب عمران خان صاحب کے جو سپکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کا نام ہے سبتین خان صاحب سبتین خان صاحب نے کہا کہ جی میں اپنا اسمبلی جو ہے وہ اب ٹوٹے گی اعتماد کے اپنا ادم اعتماد کی تحریک کے بعد یعنی ہم پہلے ادم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اسی ٹائم اسمبلی توڑ دیں گے جس طرح عمران خان صاحب نے کیا تھا نا کہ اپنے خلاف تحریک کیا تھا محتماد جو ان کے خلاف آئی تھی اس کو انہوں نے سپکر کے ڈپٹی سپکر کے ذریعے ایک رولنگ دے کر اس کو مسترد کروا دیا تھا اور پھر خان صاحب نے کیا کیا تھا کہ وہ اسمبلی توڑ دی تھی اور وہ نوٹیفک اسمبلی توڑنے کا ایڈوائز جو ہے وہ پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی وہ صدر کو بیٹ دی صدر صاحب نے بھی پہلے ہی سارا کچھ ڈرافٹ کیا ہوا تھا within minutes وہ اسمبلی بھی ٹوٹ گئی تھی اور عمران خان صاحب کی جو ویڈیو تھی وہ پہلے سے ریکارڈڈ تھی ریکارڈڈ ویڈیو چلا دی گئی تھی کہ اب میں اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں یہ پورا پلان تھا سازش تھی آئین پاکستان کے خلاف اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد چھے ارکان کا مصد ٹوٹ جائے ہیں پانچ ارکان ٹوٹ جائیں تو وہ بھی پھر ادھر ہو جاتا ہے ایک سو چھیاسی نہیں رہیں گے پھر اس طرف ہو جائیں گے ایک سو پچاسی ایک سو پچاسی ادھر ایک سو پچاسی ادھر تو برابر ہو جائے گا حساب کتاب کچھ اس طرح کا سین بنتا ہے تو خیر تو ایک سو پچاسی ہو جائیں گے تو پانچ چھے سات اتنے ارکان مسلمنی قائدی آزم کے ٹوٹیں گے تو کھیل بنے گا تو مسلم لیت قائد عظم کے ارکان ٹوٹنے کے بعد تحریک عدم اعتماد پر ہوگی ووٹنگ پھر اپوزیشن اس کو پرزور طریقے سے کہے گی کہ جی ہاں آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ کر رہا ہوں ورنہ ورنہ ایک اور منصوبہ بنایا گیا ہے اور وہ منصوبہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو پڑی ہوئی ہے نا اس تحریک عدم اعتماد کو کسی بھی دن جا کر اپوزیشن والے کہیں گے کہ ہم واپس لے رہے ہیں تحریک عدم اعتماد واپس لے کر اسی ٹائم پر دوسری جمعہ کروا دیں گے تو اسی دن سے چودہ دن شروع ہو جائیں گے اچھا یہ خیال یہ تصور ابھی اس کو لیڈرشپ کی حد تک ڈسکس کرنے کا جو ہے مرحلہ بہت انیشنلی سٹیج پر ہے اچھا یہ اس لیے آیا ہے کہ پرویز علائی صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سے وہ وزیرحالہ بنے ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آئے انہوں نے تب سے اب تک سیشن جو ہے وہ پروروگ نہیں ہونے دیا ایڈجن ہو رہا ہے اسیملی مسلسل ان سیشن ہے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کیا میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ کتنی تفیل اسیملی کہ وہ اگر پرویز علائی صاحب کو فرض کر لیں کہ تحریک عدم اعتماد وہ اپنا نہیں ہوتی تو اب بھی پرویز علائی صاحب اپنا پورا سال جو ہے پورا ٹنجو اور جو باقی بچتا ہے اکتوبر تک پرویز علائی صاحب اسیملی کو اسی طرح ان سیشن رکھنا چاہتے ہیں اتنا اس طرح کے خطرناک تو ان کے جو منصوبیں وہ ظاہر ہیں لیگلی اور کانسٹلیشنلی پلے کرنا چاہ رہے ہیں کاریگرات بھی ہیں ان کو پتا ہے چیزوں کا تو پرویز علائی صاحب کے سامنے بڑے کاریگر بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے پرویز علائی صاحب کو نائے وزیر آزم بنایا تھا اور جنہوں نے پرویز علائی صاحب کو کہا تھا کہ آپ وزیر آزم وزیر اللہ ہمارے بن جائے مگر پرویز علائی صاحب نے ان کی آفر مسترض کر کے عمران خان صاحب کی طرف چل دیئے تھے تو جو میرے تک جو چیز پہنچی ہے اب اس کو کانونی طور پر دیکھا جائے گا لیکن جو منصوبہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آئندہ ایک دو روز میں واپس لے کر ایک نہیں تحریک عدم اعتماد ڈال دی جائے گی تو وہی سے چودہ دن شروع ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ایسا کیا جائے گا اس طرح کر کے مارچ تک معاملہ گسیتنا ہے یا فروری تک معاملہ گسیتنا ہے اور اس دوران اگر مسلم نیقاعد آزم کے پانچ ارکان چھ ارکان کوٹ گئے تو تحریک عدم اعتماد پر عمل ہو جائے گا عمل ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی مفروج بنانا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے مفروج بنایا ہوا تھا پرویز الہی کے ذریعے حمزہ شہباز کی حکومت کو اس طرح پرویز الہی صاحب کو مفروج بنانا ہے ایک چیز یہ ہے دوسری بات جو ہو رہی ہے وہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ عمران خان صاحب کے لئے خطرناک ہے سنگین ہے ملک کے لئے ہوگی نہیں ہوگی وہ بعد میں پتا چل جائے گا وہ یہ ہے کہ انتخابات میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ دوہزار چوبیس تک گسید کر لے جانے ہیں اس کے لئے مردم شماری کا حکومت تیاری کر رہی ہے مردم شماری کی اب مردم شماری ہوگی دو چھت تین مہینے کے اندر اندر اس کے دتائج آ جائیں گے اگر ہوتی ہے جو حکومت الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ ہم دو تین مہینے کے اندر اندر کیونکہ الیکشن کمیشن ڈیزسٹ کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی ابھی دیکھیں ابھی تو ہم انتخابات کی لئے حلقہ بندیاں کر چکے ہیں اب اگر آپ نئی مردم شماری کریں گے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ چھے مہینے کی نہیں ایکسرسائز کرنی پڑے گی تو الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے حکومت کے لئے نہیں نہیں آپ کو چھے مہینے مل جائیں گے آپ انتخابات جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر کروا لیجئے گا مگر الیکشن کمیشن کو خدشہ ہے اور جو لوگ جو حکومت کی چالوں سے واقف ہیں وہ بتا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ڈرے ہوئے عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اور الیکشن کمیشن مل کر مردم شماری کی آر میں انتخابات دلے کر لیں گے اب ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو میری بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ حکومت جو مردم شماری کروانا چاہ رہی ہے تو الیکشن کمیشن کو ڈر ہے کہ اگر تین مہینے کے اندر اندر یعنی تین مہینے یعنی ابھی اگر مردم شماری جنوری میں شروع ہوتی ہے تو جنوری فروری مارچ تو مارچ یا میکسیمم اپریل تک اگر ان کو مل گئے مردم شماری کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیونکہ مردم شماری زہن میں رکھیے گا مردم شماری ہوگی مردم شماری کو پھر نوٹیفائی کیا جائے گا نتائج سامنے لائے جائیں گے پھر اعتراضات سنے جائیں گے پھر عدالتوں میں معاملات جائیں گے کوئی عدالت میں چیلنج کر لے گا تو معاملہ ہو جائے گا تب ہی لمبا ہو جائے گا تو جب چیلنج ہو جائے گا چیلنج ہونے کے بعد فرض کر لیتے ہیں کہ جی مائی میں یا جون میں فائنل ہو گیا آگے جی بلے بلے بھئی مردب شماری ہو گئے یہ نتائج ہے سب کو قبول ہے اوکے بھئی اپنا حکومت نے یا وہ جو میرا خیال ہے وہ کرنا ہوتا ہے مشترکہ مفادات کی کانسل نے منظوری دینی ہوتی ہے منظوری دے کر اس کو گزیٹ نوٹیفائی کر لیں گے تو گزیٹ نوٹیفائی جب ہو جائے گا مردب شماری کا ریزلٹ کہ جی پاکستان میں اب آبادی جو ہے وہ بائیس کروڑ نہیں رہی چوبیس کروڑ ہوگی یا چھبیس کروڑ ہوگی جتنی بھی ہو گئی اس کے مطابق انتخابات ہوں گے تو پھر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اپریل کے بعد ملانا جا کے ریزلٹ تو پھر ہم انتخابات نہیں کروا سکیں گے کیونکہ پھر چھ مہینے ہمیں کمز کم چاہیے ہوں گے اگر اکتوبر میں انتخابات نہیں ہوں گے تو نومبر دسمبر بہت ہارڈ موسم ہوتا ہے اس میں بہت پرابلم ہوگی عام انتخابات کروانے میں تو ہم بہت پریشان ہو جائیں گے اس میں تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا زور ہے کہ مردم شماری اگلی حکومت پر ڈال دیں حکومت کی کوشش ہے کہ نہیں 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 مردم شماری ہم نے اب کرنی ہے اب ہوگا یہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ حکومت نے کوئی مئی جون تک مردم شماری کا گزر نوٹیفکیشن کر دینا ہے جب گزر نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ گزر نوٹیفکیشن ہونے کے صورت میں ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم پرانی حلقہ بندیاں ہو گئی ختم نہیں حلقہ بندیوں کے مطابق یعنی آبادی کے مطابق ہم سیٹوں کی تقسیم کریں گے سیٹیں نہیں بڑھنی لیکن سیٹیں یہی ہونی ہیں لیکن پھر ہم نے اگر آبادی بڑھ جاتی ہے تو ایم این اے کی سیٹ ہم بڑھا دیں گے ایم پی اے کی سیٹ کا وہ سائز بڑھا دیں گے جو بھی کرنا ہوگا ایڈجیسمنٹ ہوگی نا سندھ کی مردم شماری اگر آبادی بڑھ جاتی ہے تو سندھ کی سیٹیں بڑھ جائیں گی بلوچستان کی بڑھ گئے تو بلوچستان کی پنجاب کی بڑھ جاتی ہے تو پنجاب کی کی پی کم ہوئی تو ایک ہوتا ہے نا وہ جس طرح پہلے ہوا تھا دوہزار سترہ میں کی مردم شماری کے حساب سے یہ ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن کو نہیں پریکٹس کرنی پڑے گی تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تو پھر الیکشن نہیں کروا سکیں گے تو میں نے سوال کیا تھا الیکشن کمیشن کے کچھ سورسز سے کہ پھر الیکشن کب ہوگی تو انہوں نے کہا پھر ہم الیکشن کروا سکتے ہیں بھائی کم از کم اگر مردم شماری اپریل کے بعد اس کا گزٹ نوٹیفکیشن کیا گیا تو پھر ہمیں الیکشن جو ہے وہ دوہزار چومیس کے آغاز میں یعنی پہلی سہمائی میں ہمارے لئے ممکن ہوگا اور اس کے لئے آئیڈیل ٹائم ہوگا اپریل یا مئی الیکشن امران خان صاحب کو دوہزار تئیس میں ملنے کا امکان بھی کم ہے امران خان صاحب اسیم بھی تو کیا توڑیں گے جو انتخابات مانگ رہے ہیں وہ انتخابات آگے جا رہے ہیں اور باقی امران خان صاحب کے اوپر عدالتوں کے معاملات تو آپ کے نظر میں ہیں ہی کہ وہ کس طرح امران خان کے خلاف سنگین ہوتے جا رہے ہیں اب تک یہ لئے اتنا ہی اللہ حافظ